نئی قومی اسیمبلی اب مارز وجود میں آگئی ہے وہ جنشری کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہے وہ سارے سوال فوج کے بارے میں کر رہے ہیں نامزد وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور ان کے سر کے اوپر جو ہے انہوں نے جوتا لے رہا ہے یہ اسیمبلی کس طرح چلے گی یہاں پہ کیا کیا کچھ ہوگا اللہ خیر کرے عمران خان کے فیس ماس تھے ماسک پہن کے جو ہے وہ اسیمبلی ہال کی طرف آئے عمران خان کا جو فیس ماس تھا وہ نواز شریف کی طرف پھینکا گیا اڈیالا جیل میں ایک قتل ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمد عید کہوں گا ناظرین نئی قومی اسیمبلی اب مارز وجود میں آگئی ہے اور پہلا دنی جو ہے وہ بڑا دھماکہ خیز قسم کا ہوا اس کے بارے میں تفصیل سے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اڈیالا جیل میں ایک قتل ہوا ہے یہ واردات کیا ہوئی ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایک اور سیاسی جماعت نے اب انکار کر دیا ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی آخر یہ معاملہ ہے کیا اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں پریس کیا بیل آئیکن پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لیکن اس سے پہلے قبروں کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ جو ڈونیشن ڈرائیو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس میں دل کھول کے احتیاط دیجئے گا رمضان کے سلسلے میں رمضان و مبارک کے سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غریب اور مستحق افراد کے لیے جو ہے یہ فنڈز اکٹے کیے جائیں مور دن ففٹی پسند ٹارگٹ اب ہم اپنا اچیف کر چکے ہیں خوشخبری یہ ہے اور ابھی بھی رمضان شروع ہونے میں تقریباً دس دن ابھی باقی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس ٹارگٹ کو جلد از جلد اچیف کر لیا جائے تو اگر آپ زکاة اتیا کرنا چاہتے ہیں تو برائے مربانی ہمارے اس اکاؤنٹ نمبر کے اندر آپ یہ ڈونیشنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں چلیں جی تیزی سے خبروں کو سلسلوں کو شروع کرتے ہیں پاکستان سٹاک کے ایکچینج میں جناب ہریالی آج کل نظر آ رہی ہے نو سو پانچ پوائنٹس کی تیزی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی اور ہنڈرٹ انڈیکس بڑھ کر چونسٹھ ہزار چھ سو نو پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ آ گیا اب پچھلے دنوں جو انسٹینٹی تھی اس نے تھوڑا سا ڈپ لیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کافی پوزیٹیف اور جو ہے وہ شو کر رہی ہے اور بلز جو ہیں وہ پوری طرح مارکٹ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب سب کو جو ہے وہ سکون سے ہو گیا ہے ساری اسیمبلیاں فنکشن کرنا شروع ہو چکی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی اعلان ہو چکا ہے کہ جناب اتوار والے دن ملک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمین نون کی جانب سے شباز شریف صاحب کو آلیڈی نومنیٹ کیا جا چکا ہے تو اتوار کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب اس کی ووٹنگ ہوگی اور اتوار سے جو ہے اس ملک کا ایک نیا وزیراعظم جو ہے جو کہ آلیڈی وزیراعظم رہ بھی چکے ہیں وہ دوبارہ اپنے منصب کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں ابھی آؤں گا ڈیٹیل سے قومی اسیمبلی میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور تھوڑا اس کو انیلائز بھی کریں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ذرا اصد علی تور صحافی اصد علی تور کے بارے میں جو ہے وہ میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا ان کے اٹرنیز نے یہ کہا ہے ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصد علی تور چھتیس گھنٹے سے بھوک ہڑتال کے اوپر ہیں ان کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے کل رات کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو بلائے گیا تھا انہیں میڈیکل سرویسز دینے کے لیے اصد نے بتایا کہ ان سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک سوال نہیں ہے جو ایف آئی آئر میں دفات سے متعلق ہو وہ جنشری کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہے وہ سارے سوال فوج کے بارے میں کر رہے ہیں اور وہ مقصود جنرلوں کے نام لے کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فلان وی لاغ میں اس جنرل کا نام لیا تھا فلان وی لاغ میں اس جنرل پر الزام لگایا تھا اس کو ایکسپوز کیا تھا تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس قسم کے سوالات ہیں تو یہ کافی افسوسناک بات ہے کہ میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ قانونی کاروائی شروع ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے ہیں لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ افسوسناک بات ہے کہ ایکچولی آپ کی جو چارٹ شیٹ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے لیکن آپ جو آپ سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں انٹریگیشن کیے جا رہی ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پر آئے کے اوپر اگر آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے تو بے شک وہ دفعات بھی پھر ڈالنے تاکہ اس کے بعد اصد جو ہیں اس کا جواب تو دے سکیں لیکن پاکستان کے اندر ایک جہاں پہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ نئی حکومتیں جو ہیں وہ مارز وجود میں آگئی ہیں اور نئی اسیمبلیاں کام کرنا شروع ہو گئی ہیں تو وہیں پہ ایک صحافی جو ہے پاکستان کے اندر بھوک ہڑتال کے اوپر جا چکا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے اس کے علاوہ جناب تھوڑی سی قانونی خبریں عدالتی معاملات کی خبریں شیئر کر لیں اس کے بعد قومی اسیمبلی کا رکھ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس آمیر فاروق اور جسس میاں گلہ حسن اور انگزیب کے ڈیویجن بینچ کے سامنے شامو قریشی کی سزا موتلی کی درخواس جو ہے وہ اس کے اوپر سماعت ہوئی وکیل سلمان صفدر نے جو ہے دلائل دیے انہوں نے کہا کہ سزا موتلی کی درخواس نہیں تھی آج آئی جس پہ عدالت نے شامو قریشی کی سزا موتلی کی درخواس پہ فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں ڈیپٹی ٹرنجرل نے عدالت کو کہا کہ اس کیس پہ وفاقی حکومت کی جانب سے سپیشل پروسیکیوٹر کے لیے درخواس گئی ہے اس پہ جات صاحب نے کہا کہ اس کیس میں نوٹسز ہو گئے ہیں آپ اپنے نوٹسز لے آئیں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں اپیل پر سماعت ملتوی کرنے کی اسداء آئی ہے آپ دونوں مل کر فیصلہ کریں کہ ہم نے پہلے کس کیس کو سننا ہے سلمان صفدر نے کہا کہ جی جج صاحب اور پروسیکیوشن نے میچ کھیلا تھا آج ہمیں سنیں جس پہ چیف جسس نے رمارک دیا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے اگر کوئی غلطی کی ہے ہم ٹھیک کریں گے چیف جسس نے ریپٹی اٹرنی جنرل سے مقالمہ کیا کہ ہمیں ایک تاریخ دے رہے ہیں پروسیکیوٹر ہو یا نہ ہو ہم کیس سن لیں گے بعد میں عدالت نے سائفر اپیلوں پر سماعت ملتوی کرنے کی ریپٹی اٹرنی جنرل کی صدا منظور کر لی اور عمران خان اور شاہمود قریشی کے اپیلوں پر پانچ مارچ تک کے لئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی یعنی اب یہ سماعت جو ہے وہ اگلے ہفتے کے اپر چلی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامبات ہائی کورٹ میں توشہ خانہ تحائف ریفرنس میں سزا کے خلاف عمران خان اور بشاہ بی بی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی چیف جسس اور جسس میاگل حسن آنگزیب نے ہی اس مقدمے کی بھی سماعت کی نیاب کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں سپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز ہیں لیکن وہ آج دستیاب نہیں ہیں سپیشل پروسیکیوٹر کے عزیز کی فوت کی ہو گئی ہے اس پہ چیف جسس نے کہا کہ اس کیس کو ہم پھر اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں نیاب کی جانب سے لمبی تاریخ دینے کی صدا پر جسس آمیر فاروق نے اظہار بھرمی کرتے میں کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے آپ نے نہیں جس صاحب نے ریمارکس دیئے کہ سلمان صفدر صاحب آپ کی اپیلے سماعت کے لیے مقرر ہیں بعد میں اس کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ منگل تک کے لیے جس طرح پہلے میں نے کہا تھا یہ بھی اگلے ہفتے کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو گئی اس کے علاوہ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عدت میں نکا کہ اس کے فیصلے کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیل قابل سماعت قرار دے کر فریقین کو گیارہ مارچ کے لیے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں اپیل پر سماعت ڈسٹرکنٹ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج شارخ ارجمن نے کی وہاں پہ سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ آج کیس کے فیصلے کے مطابق ابتدائی دلائل طلب کر رکھے ہیں پاکستان پینل کورٹ سیکشن فور نائنٹی سکس کے تحت عدت میں نکا کیس چلایا گیا سیکشن فور نائنٹی سکس بی بی لگائی گئی تھی جس کو بعد میں حضف کر دیا گیا الزام لگایا گیا کہ خاور مارکہ نے دوزار سترہ میں بشرا بی بی کو طلاق دی اٹھالیس دنوں بعد عمران خان اور بشرا بی بی کا نکا ہوا الزام لگایا گیا کہ عمران خان کا نکا بشرا بی بی کی عدت کے دوران ہوا عمران خان اور بشرا بی بی پر سیکشن فور نائنٹی سکس کے تحت فرد جرم آیت کی گئی سیکشن فور نائنٹی سکس کے مطابق فراڈ شادی ہے جس میں سات سال قید ہے شادی کی تقریب یکم جنوری دوزار اٹھارہ کو لہور میں ہوئی شادی لہور میں ہوئی تو اسلام آباد میں کیس کیسے دائر کر دیا گیا کیس کے دارہ اختیار پر دخواست دائر کی لیکن اب تک سماعت نہیں ہوئی جب شادی ہی لہور میں ہوئی تو اسلام آباد میں ٹرائل غیر قانونی ہو گیا ٹرائل کورٹ کو خاور مانکہ کی شکایت پر سماعت نہیں کرنی چاہیے تھی وکیل سفائی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انتالیس روز بعد نکاح قابل قبول ہو سکتا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کا دکار تقریبا ستر روز کے بعد ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق قانون خاتون نے عددت مکمل ہونے کا بیان دے دیا تو مانا جائے گا شریعت کے قوانین کے مطابق ایسے ذاتی معاملات کو ہمیشہ ذاتی رکھنا چاہیے دوران عددت نکاح کیس جیسے کیسز کو سیاسی اندکام کے لیے عدالت کا کندہ استعمال کیا گیا معاشرے میں شائیستگی قائم رہنی چاہیے ایسے کیس دائر نہیں ہونے چاہیے عددت میں نکاح کیس کے اثرات بیرون ملک تک گئے ہیں تو اس کیس میں جو ہے بیسکلی دونوں کو بشرا بی بی اور عمران خان کو ساتھ ساتھ قید کی جو ہے وہ سزا آلڈی سنائی جا چکی ہے اب آجان جناب اسیمبلیوں کی طرف نومنتخب سپیکر بلوچستان اسیمبلی عبدالخالق اچکزئی اور ڈپٹی سپیکر غزالہ نے اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا پریزائنگ افسر زمرق خان اچکزئی نے سپیکر سے حلف لیا مسلمی قنون سے عبدالخالق اچکزئی بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسیمبلی منتخب ہو گئے اور سیکٹی بلوچستان اسیمبلی تاہر شاہ کاکر نے عبدالخالق اچکزئی کے بلا مقابلہ سپیکر اور پیپلز پارٹی کی غزالہ کے بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر منتخب ہونے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ عبدالخالق اچکزئی اور غزالہ آج عودوں کا حلف اٹھائیں گے اس کے علاوہ خیبر پختون کا اسیمبلی میں سنی تاہت کانسل کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے منتخب ہونے کے اوپر بعد میں انہوں نے حلف اٹھا لیا الیکشن کے لیے ایک سو چھے ووٹ ڈالے گئے بابر سلیم سواتی جو پاکستان تحریکی انصاف کے کینڈریٹ تھے انہوں نے نواسی ووٹ حاصل کیا اور احسان اللہ میاں خیل انہوں نے سترہ ووٹ حاصل کیے آہ سنی تاہت کانسل کی سوریہ بی بی ڈپٹی سپیکر خیبر پختون کا اسیمبلی متخب ہوئی انہوں آہ انہیں ستاسی ووٹ ملے جبکہ پی ٹی آئے آہ پارلیمنٹیرین کے ارباب وسیم کو انیس ووٹ یہاں پہ ملے خیبر پختون کا اسیمبلی میں یہ جو بیسیکلی دو اضافی ووٹ جو ہیں آپ آہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سپیکر کو جو ہے آہ جتنے ووٹ ملے اس سے دو ووٹ زیادہ جو ہیں وہ ڈپٹی سپیکر کو ملے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ سنی تاہت کانسل سے کسی نے دو ووٹ جو ہیں دو افراد نے ووٹ جو ہیں وہ دوسری سائٹ پہ دیئے ہیں آپوزیشن کے کانڈریٹ کو دیئے ہیں تو اس کے اوپر بڑی ہلچل مجھ گئی آہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر یا سنی تاہت کانسل کے اندر تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی دونوں کون سی جماعت کا نام لو میں خیر میں پاکستان طریقہ انصاف کہتا ہوں اس کو آسان الفاظ میں تو اس کے اوپر بڑی کھلبلی مجھ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا مطلب یہ دو ووٹ جو ہیں وہ ادھر کس طرح چلے گئے تو اب پتہ لگایا کہ جی انٹرنلی پارٹی جو ہے وہ بیٹ کے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ کون سے دو لوگ ہیں جنہوں نے ڈپٹی سپیکر کے ووٹ کے لیے جو ہے ہے پاکستان طریقہ انصاف کی خیبر پختنخواہ اسیمبلی کے اندر تو اس سے کوئی زیادہ فرق مرتا لیکن ظاہری بات ہے غداری ہوئی ہے کہیں پہ اس کے علاوہ جو اسیمبلی کا اجلاس تھا وہاں پہ مسلمی قنون کی جو رینڈمہ ہیں سوبیہ شاہد آج پھر وہ مرکز نگاہ بنی رہی آج انہوں نے جو ہے وہ جوتا لہرایا اپنا جوتا لازٹ ٹیم ان کے اوپر جوتا پھنکا گیا تھا اس مرتبہ انہوں نے اپنا جوتا لہرایا اور بلکہ جو نامزد وزیراعلا خیبر پختنخواہ ہیں علی امین گنڈا پور ان کے سر کے اوپر جو ہے انہوں نے جوتا لہرایا اب پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر خیبر پختنخواہ اسیمبلی میں جو کچھ ہوا ہے جو مناظر سامنے آئے ہیں وہ کوئی اچھا نیک شگن پیش نہیں کر رہے اور آنے والے سالوں کے اندر جو ہے یہ اسیمبلی کس طرح چلے گی یہاں پہ کیا کیا کچھ ہوگا اللہ خیر کرے بس آپ دعا کیجئے گا کہ سب کچھ خیر خیریت صحیح رہے لیکن ابھی تک کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ کچھ زیادہ اچھی نوید نہیں سنا رہے اس کے علاوہ بطور وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے لئے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے علی امین گنڈا پور نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں مسلمنگ نون سے حشام انام اللہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے پیپرز جو ہیں جمع کروا دی ہیں لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور میرے خرم میں بہت سانی جو ہے وہ وزیراعلا منتخب ہو جائیں گے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے انہیں پندرہ میں موبینہ دھاندی کے خلاف نواز شریف کی عذرداری درخواست کے خراج کے بعد آزاد امیدوار شہزادہ محمد گستاسب جو ہیں ان کے فارم فورٹی نائن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ وینر ہیں اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو جو شہزادہ محمد گستاسب ہیں ان کے سپورٹرز کی جانب سے آرو آفس میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں آچھا جی اب آج نظر قومی اسیمبلی کی طرف قومی اسیمبلی جناب سولوی قومی اسیمبلی جو ہے وہ مارز وجود میں آگئی آج نومنتخب جو عراقین قومی اسیمبلی ہیں ان کو دس بجے کے لئے بلائے گیا تھا وہ وہاں پہ موجود تھے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی سات سال کے بعد قومی اسیمبلی کے ہال کے اندر داخل ہوئے اس موقع کے اوپر جو ہے یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ اجلاس شروع ہوا لیکن جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو پاکستان طریقہ انصاف یا سنی تحاد کانسل کے جو ارکان تھے انہوں نے سپیکر کے ڈائیس کے سامنے احتجاج کرنا شروع کر دیا انٹرسنگ بات ایک جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان کے جو فیس ماسک تھے وہ شندانہ گلزار اور اس کے ساتھ ست علی محمد خان اور شریف ظلمروت اور زتاج گل ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ ماسک پہنے وے تھے اور یہ ماسک پہن کے جو ہے وہ اسیمبلی ہال کی طرف آئے تو بیسکلی ایک طریقہ کار تھا کہ عمران خان بے شک اس اسیمبلی ہال میں نہیں ہے لیکن ہم سب عمران خان ہیں میرے خیال میں تو اس کی جو کانوٹیشن بنتی ہے وہ تو یہی بنتی ہے کہ کم از کم ان کو جو ہے وہ یاد کیا جائے بلکہ اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا جب وہ جو سگنیچر کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے جو سپیکر کے ڈائیس کی پاس ہوتا ہے جا کے تو وہاں پہ جب آئے سائن کرنے کے لئے انہوں نے ایک پوسٹر جو ہے وہ کھول کے دکھایا جس پہ ریلیز عمران خان کے کا جو ہے وہ یہ جو آہ رائٹنگ تھی وہ لکھی بھی تھی اس پوسٹر کے اوپر اور ساتھی ساتھ علیم خان جو استقام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں جب وہ آرے تھے سگنیچر کرنے کے لئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ لوٹے کے نعرے جو ہے وہاں پہ لگائے گئے قومی اسیمبلی کے تین سو چھتیس میں سے تین سو دو عراقین نے جو ہے وہ اب حلف اٹھا لیا ہے تین سو دو کا مطلب وہ والا تین سو دو نہیں ہے واقعی تریزورو ٹو میں تر کوئنسیڈنٹ ہے کہ یہ تین سو دو ہی ہے اچھا اس موقع کے اوپر مولانا فضل ایمان جو ہیں وہ آج آئے ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ جو حکومتی عراقین ہیں جس میں مسلمی قنون پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے عراقین وہاں پہ گئے کل رات کو مولانا فضل ایمان سب کو منانے کے لئے تو مولانا فضل ایمان جب آج آئے اسیمبلی میں تو اس کے بعد صافیوں نے ان سے گفتگو کی ان سے پوچھا کہ جی آپ مان گئے ہیں یا ابھی بھی نراز ہیں تو اس پہ اور اسیمبلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اسیمبلی پانچ سال پورے کرے گی اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نرازگی جو ہے وہ ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی برقرار ہے اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ایک انسیڈنٹ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جب سگنیچر کر رہے تھے وہاں پہ اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو عراقین وہاں پہ اتجاج کر رہے تھے ان کی جانب سے عمران خان کا جو فیس ماس تھا وہ نواز شریف کی طرف پھینکا گیا وہ نواز شریف صاحب کو تو نہیں لگا لیکن شباز شریف صاحب کے کندے کے اوپر آکے گر گیا اور پھر وہ وہاں سے کسی نے اٹھا لیا تو میرا خیال میں عمران خان کا ماس کی اب نواز شریف صاحب کے اتنا قریب آ سکتا ہے عمران خان خود تو شاید اب نواز شریف کے اتنا قریب نہ آ سکیں بہرحال یہ جو فائر ورکس ہیں میں ذرا تھوڑا سے اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہوں گا دیکھئے یہی سب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب جب الیکٹ ہو رہے تھے تو بلکل اسی طرح کی نعرے بازی اور دھنگا مجھتی اور اتجاج جو ہے ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا اور عمران خان صاحب اس کے اوپر بہت ناراض ہوئے تھے تو میں اس کو خود پرڈک کر رہا تھا اگر آپ نے میرے وی لاؤکس میرے ریگلوری دیکھے ہوں تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ آپ دیکھئے گا ان لوگوں کو بھی یہی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک بڑی اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن بنچز کے اوپر بیٹھی بھی ہے اسمبلی کے در موجود ہے اور وہ آرام سے نہیں چلنے دے گی اس سارے معاملات کو یہ اتجاج وغیرہ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پارٹ ان پاسل رہے گا اس اسمبلی کے چلنے گا لیکن میرا دوبارہ وہی سوال آتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اکیس اکتوبر کو جو آ کے بات کہی تھی کہ میں کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا اور میں یہاں پہ جو ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آیا تو اب اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے تو برائے مربانی اس موقع کو غنیمت جانیے اور اپنے بریجز کو بلڈ کیجئے مریم نواز نے جس طرح ایک تقریر کی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر کہ میں نے سب کو لے کے چلنا ہے میں نے آپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ برد باری جو ہے وہ مسلمی نون کو نواز شریف کو شباز شریف کو دکھانی پڑے گی اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے آپ ہی کا نقصان ہوگا کیونکہ اگر آپ ملک کے معاملات کو ٹھیک طرح نہیں چلا سکیں گے اور بار بار آپ کی راہ میں رکاوٹ آئے گی احتجاج ہوں گا سیشنز نہیں چل سکیں گے ویسے ایک فائدہ جو مسلمی نون کو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اس مرتبہ سپیکر بھی آپ کا اپنا ہی ہے مطلب اگر یہ چیز ہوتی نا کہ سپیکر آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں نہیں جانتا کہ یہ ڈیل کے اندر مسلمی نون نے کتنا کو اس کو پریس کیا تھا اس بات کو کہ جی ہاؤس کا سپیکر ہمارا اپنا ہونا چاہیے تو اگر ہاؤس کا سپیکر یعنی کہ سردار عیاض صادق آپ کی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمی نون کو جو ہے وہ پوری طرح کنٹرول حاصل رہے گا کہ ہاؤس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کس طرح جلتی ہیں لیکن آپ کو پھر بھی اپوزیشن کے ساتھ اپنا بریج جو ہے بنانا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایمکو ایم نے میرا خیال میں ایمکو ایم کے لئے پچھلے دو تین دن اتنے کوئی ایمبیرسنگ ہوئے ہیں اتنی زیادہ ایمبیرسنگ سیچوئیشن ہوئی ہے ان کے لئے کہ ایمکو ایم کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب وہ کیابنٹ کا حصہ بنے گئی نہیں اب حقیقت کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کہ جی وہ کیابنٹ کا حصہ نہیں بنے گے یہ کوئی احتجاج ہے سب کچھ ہے میرا خیال میں ان کو جو ڈیل مل رہی تھی وہ بالکل ڈیل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں تھی مطلب جو ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ ان کو صرف ایک وزارت دی جا رہی ہے جبکہ وہ جو ہے وہ دو تین وزارتیں مانگ رہی تھی ساتھی ساتھ گورنر بیرسنگ کا عوضہ بھی وہ مانگ رہے تھے تو ایمکو ایم کے حوالے سے اب یہ خبر آئی ہے کہ ایمکو ایم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی لیکن وزیراعظم کے عوضے کے لیے شباز شریف صاحب کو جو ہے ووٹ پھر بھی ڈالا جائے گا تو وہی پاکستان پیپلز پارٹی والی سٹرٹیجی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم سپورٹ کریں گے لیکن کیابنٹ کا حصہ نہیں بنے گے مجھے تو لگتا ہے کہ نون لیگ ان او وے اس فیصلے سے ایکشلی خوش ہوگی اس میں وہ نراز یا اداس نہیں ہوگی کہ یہ کیوں ہوا ہے وہ رادر یہ خوش ہی ہوگی اور جتنے کوئی میرے خیال میں جتنی انبارسمنٹ اور شرمندگی ہوئی ہے پچھلے دو تین دن میں ایم کیو ایم کو اس کے بعد میرے خیال میں یہی کرنا بنتا تھا کہ بھائی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں چونکہ وہ وزیراعظم کو ووٹ ڈالنے لگے ہیں تو بیٹھیں گے تو میرے خیال میں وہ حکومتی بینچز کے اوپر ہی جس طرح پیپلز پارٹی بیٹھ رہی ہے تو وہ بھی ادھر ہی بیٹھیں گے ایک اور ڈیویلمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف جو ہیں ان کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے مسلمی قنون کا صدر شباز شریف اس وقت مسلمی قنون کے صدر ہیں اور جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت ان سے نون لی کے صدارت بھی جو ہے وہ چلی گئی تھی کیونکہ ایک نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کی صدارت کر نہیں سکتا تھا لیکن اب چونکہ وہ ناہلی ختم ہو چکی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ شباز شریف جو ہیں وہ حکومت کے معاملات جو ہیں وہ چلائیں گے پارٹی کے معاملات سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت دوبارہ اپنے ہاتھ میں رکھنے لگے ہیں میرا خیال میں یہ پارٹی کے والے سے ایک اچھا فیصلہ ہے اس سے زیادہ میرا خیال میں بہتر پوزیشن بہتر ڈیل نون لی کو مل نہیں سکتی کہ نواز شریف پارٹی کے معاملات سنبھالیں شباز شریف اسلامباد میں ہو اور مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کے معاملات کو سنبھالیں اب پچھے صرف حمزہ شباز ہی رہیت ہیں اور یقین کیجئے کہ میرے دل میں حمزہ شباز کے لیے جو ہے وہ کافی ہمدردی جاگ رہی ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر اب تک کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ حمزہ شباز کو کیا دینا ہے بھئی جب پورے فیملی ہر جگہ فٹ ہو رہی ہے تو پھر حمزہ شباز کو بھی کہیں کہیں فٹ کر رہی تھے مجھے اتنا تردد کیا کرنا ہے سارا کوئی سارا کچھ ہی کر لو تو اس کے علاوہ قومی اسیملی کے جلاس کے اندر ہی جو ہے وہ خواجہ آصف کی تقریر سے قبل جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگائے گئے آپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ ہوا جمشید دستی نے وہاں پہ کہا کہ جی یہ تو ووٹ چور ہیں خود چوری کر کے آئے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے راجہ پریویزر شرف نے سنی تحاد کانسل کے ارکان سے خاموش رہنے کی اپیل کی اور کہا کہ آپ سننے کا حسطہ رکھیں سپیکر نے جمشید دستی سے کہا کہ دستی صاحب پلیز آپ بیٹھ جائیں خواجہ آصف نے ایوان میں زارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ سنی تحاد کانسل نے الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جی تھی جن صاحب نے مقصود نشستوں کی لسٹ دینی تھی نہیں دی یہ شور اس لئے مچا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں نے ایوان میں گھڑی لہرہ دی اب یہ وہ جو سوبیا صاحبہ ہیں خیبر پلکتونخواہ والی انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا گھڑی لہرہ دی تھی اور اب یہاں پہ انہوں نے بھی جو ہے وہ گھڑی لہرہ دی تو پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کی ایک قسم کی چھیڑ بنا دی گئی ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ گھڑی لہرہ دو اور اس کے بعد وہ غصے میں آ جاتے ہیں میرے خیال میں اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہے اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر غصہ کس بات کا سو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تپنے والی اتنی بات ہے آپ کو نہیں تپنا چاہیے بلکہ اس کو جو ہے وہ درگزر کر دینا چاہیے اچھا جی اب آ جائیں اڈیالا جیل کے قتل کے حوالے سے اڈیالا جیل میں جو ہے وہ قتل کس کا ہوا ہے بیسکلی ہوا یہ ہے کہ ہائی سیکیورٹی زون میں قیدیوں میں جھگڑے کے دوران ایک قیدی اجاز ربانی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا رپورٹ کے مطابق واقعہ ذہنی مریض قیدیوں کے لیے مختص سیل نمبر آٹھ میں جمرات کی رات گئے دو بچ کر تیس منٹ پر پیش آیا ذہنی مریض قیدی ایسن نے نہائیت ہشیاری سے پانی والے کپ کو توڑ کر نوکدار اظہار بنایا پھر سیل کی دیوار سے سیمنٹ خرچ کر جو ہے اس نے اینٹ نکالی اور اینٹ نکال کر جو ہے وہاں پہ اس جگہ پہ تین اور جو وہاں پہ قیدی موجود تھے ان کے سروں کے اوپر اس نے وہ اینٹ ماری اور اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے پھر اس کے بعد ایک قیدی نے وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا لیکن ان تین افراد جن کو ایکچلی زخمی کیا گیا تھا ان میں سے ایک جو ہے وہ جان بھاک ہو گیا تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ اڈیالا جیل میں جہاں پہ اولیڈی ایک ہائی پروفائل قیدی وہاں پہ موجود ہیں پرویز الائی وہاں پہ ہیں فواد چودری وہاں پہ ہیں عمران خان صاحب وہاں پہ ہے تو وہاں پہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد وہ جو بشا بی بی کے حوالے سے کنسرنز پائے جاتے تھے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ لیگنگ ہے اڈیالا جیل میں اس طے بیتر ہے کہ وہ بنی گالا کے اندر ہیں اس نیریٹیف کو جو ہے وہ پھر تقویت ملتی ہے لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے ہم نے سوچا یہ بھی آپ کو جو ہے وہ ریپورٹ کیا جائے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ